اسلام علیکم 25 جولائی کو ازاد جمہو کشمیر میں انتخابات ہوئے اور اس انتخابات میں ہمیں دیکھا کہ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں پولٹیکل جماعتیں ہیں ان کو تو کامیابی ملی لیکن جو مذہبی جماعتیں ہیں جس میں جمعیت علماء اسلام جماعت اسلامی اور بالخصوص تحریک لبائک پاکستان ہے ان کو بری طرح ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ان کو شکست ہوئی وہاں پر اور اس کے برق سغرم دیکھتے ہیں تو ہر الیکشن سے پہلے تحریک لبائک سوشل میڈیا کے اوپر مختلف ذرائع سے اپنے پوز کرواتے ہیں اور وہاں پر ووٹنگ کارسٹ کی جاتی ہے تو وہاں پر تحریک لبائک جیت جاتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر لیکن جب ہم گراؤنڈ ریالیٹی دیکھتے ہیں ووٹنگ دیتے ہیں تو وہاں پر تحریک لبائک ہمیں کہیں نظر نہیں آتی ہم نے ازاد جمہو کشمیر کے الیکشن میں بھی دیکھا کہ وہاں پر کئی پر ہزار ووٹ کئی پہ دو ہزار کئی پہ تین ہزار کئی پہ دو سو تین سو چار سو اتنے کوئی ووٹ پڑ رہے ہیں یہ وہ ووٹ ہے جس کے بعد آپ دھاندلی کا شور بھی نہیں مچا سکتے جس طرح سے مسلم لیگنون دعویٰ کر رہی ہے ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی دعویٰ کر رہے ہیں کہ جنب ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے تو مذہبی جماعتیں تو اب اس قابل بھی نہیں رہی ازاد کشمیر کے الیکشن کے حد تک کہ وہ دھ تحریک لبائک کے ساتھ ان کی کسی قسم کی کوئی وابستگی نہیں ہے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے بہت سارا وقت علامہ خادم حسین نزوی کے ساتھ بھی گزارا ہے کہ ان کی نظر میں کیا ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ الیکشن وہاں پر ہارے ہیں تحریک لبائک ازاد کشمیر میں اپنے الیکشن ہاری ہے اس کے بعد میں اپنی اپینن بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا تحریک لبائک پاکستان کے جانب سے ازاد کشمیر کے الیکشن میں اتنے بڑ بڑے دعوے کیے گئے لیکن ہم نے جب کراؤنٹ ریلیٹی دیکھی ریزلٹس دیکھے نتائج دیکھے تو وہ آپ کے سامنے ہیں کیا وجہ ہو سکتی آپ کی نظر میں اس کے پیچھے بہت بہت شکریہ سنیم خان صاحب بہر عرصے کے بعد پھر آپ نے یاد کیا ہے جو ہے آپ نے جو سوال کیا ہے الیکشن کے حوالے سے آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے تو اس کا بالکل سادہ سا جواب ہے مذہبی جماعتوں میں آج کل پاپولر جوہ نے تحریک لبائکی ہے جیسے پاکستان میں وہ تیسری پوزیشن حاصل کر سکی اب جو پچیس جولائی کو ہوئے ہیں الیکشن جو ہے نا آزاد کشمیر میں تو اس میں اس کا تقریباً کوشٹا نمبر آیا ہے تو اس کی وجوہات یہی ہے کہ ایک تو ان کے امیر صاحب جیل میں ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا قیادت ہے کوئی نہیں قیادت کا فقدان ہے اور یہ وایت جماعت تحریک لبائک ہر جماعت کا دستور ہوتا ہے لیکن اس کا پتہ نہیں کیا دستور ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آرہا اب جو ہے نا یہ وایت جماعت ہے کہ آج تک جو ہے نا جب سے امیر صاحب ان اندر ہیں جیل میں تو ابھی تک ان کا قائم مقام امیر نہیں بنا ان کی جگہ پہ کہ جس کا اعلان ہو کہ یہ قائم مقام قیادت کا فقدان ہے یہ فقدان ہے ایک وجہ یہ ہے کہ قیادت کا فقدان ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ کافی دوستوں نے فون بھی کیے انہوں نے رابطہ بھی کیا جو ہے نا بتاتے رہے ساری خبریں جو ہے نا بلکہ یہ عجیب بات ہے کہ بڑے عرصے کے بعد آٹھ نو سال کے بعد میری حاضری ہوئی درواز شریف پہ ابھی جو ہے نا یکم ذلحج کو میں وہاں ہی تھا کوٹلی شہر میں تو میں خود ب آنکھ وہاں دی کوٹلی شہر یہ وہ شہر ہے جو ہمارے لیے تو سعادت کا شہر ہے جو ہے نا کہ ہم پدر بزرک ہیں کہ جیسے مذرکوں نے فرمایا نا ایک تو ظاہری یہ بادشاہ ہوتے ہیں نا ہر شہر کے جو ہے نا حکومت کرنے جیسے عمران خانے تھے ایک روحانی بادشاہ بھی ہوتے ہیں تو روحانی تصوف میں جو نا قطب کہا جاتا ہے پھر مذہبی جمعاتے ہیں کہ یار یہ اس قطب اس علاقے کا یہ قطب ہے جیسے ہم داتا حضور کو قطب مانتے ہیں لاہور کے جو ہے نا پنجاب یہ قطب ہیں تو اس طرح ہی جو ہے نا کشمیر کے جو قطب ہیں نا وہ کلہار شریف ہیں دربار شریف بڑے جناب جو ہے نا جن کو بڑے جناب کے نام سے اور یہ ہاں مختلف جماعتوں کے حاضری دیتے رہے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ تو بلاول بھٹو صاحب تو گئے نا لیکن سب سے بڑی بات جو ہے کہ وہ دربار وہ ہے جہاں پہ امیر المجاہدین کو فیض ملا علامہ خادم حسین رزوی صاحب کو جو ہے نا وہ ان کا پیر خانہ ہے وہاں پہ دربار شریف جو ہے نا ان کا پیر خانہ ہے جہاں پہ میں نے ایسے سمجھو آج دنیا ان کو جانتی ہے تو یہ سارا فیض ان دربار شریف کا بزرکوں کا ہے جن بڑے جناب کا جو ہے نا ان کے صاحب زادے کے آجی پیر صاحب کے مریض تھے جو ہے تو سب سے میں ساری یہ جتنی تاریخ لبیق نے کوشش کی ادھر الیکشن مہم چلایا تو میں دیکھتا رہا ساری جو انہیں سوشل میڈیا پہ خبریں آتی رہی جو ہے نا جو بھی ویڈیو وغیرے چلتی رہی تو میں س سوچتا رہا کہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ جو کمپین چلا رہے ہیں ابھی آخری دنوں میں کمپین چلانے کے لیے کراچی کا ایم پی جو آ گیا مفتی صبح سندھ کا جو انہیں ٹھیک ہے تو میں سوچتا رہا کہ یار پنجاب میں کوئی بندہ ہی نہیں ہے حالانکہ شفیق امینی صاحب ہیں پیر اینایت الہکشا ہے غلام آباد فیضی صاحب ہیں اور جو یہ تو باہر ہی ہیں ابھی یہ تو گرفتار نہیں ہوئے چلو زہیلو حسین شاہ صاحب گرفتار ہو گئے مولانا فاروق صاح ابھی چھوٹے موجود ہیں وہ کراچی ریلی میں جا سکتے ہیں تو ان کو جائیے تھا کہ الیکشن میں بھی جاتے جو انہوں در مہم چلاتے ہیں انس رزوی صاحب جو انہیں ان کو لے جاتے ہیں ادھر ایک کیوں ہوتا ہے نا کہ ایک ادھر باپ ان کی اولاد کا اثر پڑتا ہے کہ لوگوں کو کہ یار چلو باپ جو انہیں چلا گیا اتنی محنت کر کے جو انہیں پھر سب سے بڑی بات جو انہیں تو مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی جو میں کافی دوستوں سے بھی سوال کرتا رہتا ہوں کہ کہ یار آخر کیا وجہ بنی کہ ایک امیر المجاہدین کی جناب جو انہیں تیس سالہ خدمت انہوں نے تیس سال لگائے اور اس منظر پہ آئے اور دنیا کو دکھا کے گئے ان کا جنادہ دنیا کو دکھا کے گیا کہ یار ناموس رسالت کے لیے قربانی ہم نے کتنی دی ہے یہ کوئیسے تو نہیں ایک دو دن میں تو نہیں بات بنی آخر انہوں نے تیس سال لگائے محنت کر کے اس مقام کو حاصل کیا اور آج ان کے جو ماننے والے ہیں ان کو چلانے والے ہیں انہوں نے تو تقریباً پانچ شہ مہینے بھی نہیں ن کالے اب جو حالات بنے ہوئے ہیں یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی یہ شدت پسندی انتہا پسندی تو غفتبو جو ہے امیر المجاہدین سے زیادہ سخت تو کسی نے نہیں کی تو ان کے دور میں تو اتنے مسئلے نہیں بنے نہ جماعت پہ بین لگا نہ یہ سارے ان کے ہوتے ہوئے بھی یہ پرچے کاٹے گئے گرفتاریاں بھی ہوئی وہ خود ساتھ آٹھ مہینے ہمیشہ دیئے جو ہے آخری دم تک جو ہے لیکن ان کے ہوتے ہوئے بھی کبھی ایسی بات نہیں ہوئی تو آج یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ان سے بڑھ کر کام کر رہے ہیں تو وہ تو ظاہر ہونا چاہیے نا ایک ان کی جو چلو بندہ اور کچھ نہیں تو دنیا نے تو جنادہ تو دیکھا تو دنیا کو سمجھ آنی چاہیے تھی کہ یہ سچے لوگ ہیں تو سچے لوگ ہوتے ہوئے پھر ناکامی کی وجہ کیا ہے اب ہم ہر کام جو ہے نا صرف فوج پہ ڈال دیں یا اداروں پہ ڈال دیں یا ایجنسیوں پہ ڈال دیں ٹھیک ہے نا یہ بات نہیں ہے اصل بات یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنا آپ بھی بندہ معاصبہ کرے کہ یار آیا ہم آیا اللہ رسول کے ساتھ مخلص بھی ہیں کہ نہیں جنہوں نے محنت کیے جس دور میں محنت کیے مذہبی جماعتوں نے اللہ پاک نے ان کو عزت دی ہمارے قائدہ اللہ سنت علمہ شاہ مندرانی نے ستہ تر میں محنت کی سارے مشایخ پورے پاکستان کے علماء مشایخ سارے ان کے ساتھ تھے انہوں نے ایمینے کی سیتیں بھی نکلوائیں ایم پی اے بھی کافی سارے تھے اپوزیشن جماعت بنا لی انہوں نے اسیمبلی میں اپوزیشن جماعت تھی مضبوط اپوزیشن ہاں مضب لبیق یا رسول اللہ کا نعرہ بھی لگائے ہیں اور سارا کچھ اب جتنی الیکشن مہم چلی ہے کشمیر کی ادھر جو سوشل میڈیا پہ جو لبیق والوں نے ہی چلائی ہے تو اتنے جلسے اتنے بڑی بڑی باتیں ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں حیران ہوں ادھر کشمیر میں ہے کہ ادھر ایک ہی بات ہے کہ جدھر بھی جاؤ اس سے پوچھو کہ یار تو کہاں کا مرید ہے کہے گا میں ملہار شریف کا مرید ہوں کوٹلی والے پیروں کا مرید ہوں یا کوئی کہے گا میں پیر عطیق الرحمان شاہ صاحب کا مرید پیر عطیق الرحمان کا مرید ہوں یا کوئی پیر اللہ الدین صدیقی رحمت اللہ علیہ کا مرید ہے ادھر تو پیری مریدی کا بڑا سلسلہ ہے اور ہے ہی مذہبی جو ہے اور سب سے بڑی سب سے بڑی بات جو ہے وہ ہے بھی جو ہے بریلوی ووٹ کشمیر میں سب سے زیادہ ہے بریلوی ووٹ اب آپ یہ اندازہ لگا ہے کہ یہ جو سیالکوٹ والی سیٹ تھی حامد رضا جہاں سے جیتا ہے اب اس نے کوشش بھی کی چلو وہ نہیں آیا تو آپ ان کے پاس چلے جاتے اور یہ وہ بندہ تھا جو ہم بازو تھا علمہ خادم حسین رزوی صاحب کا اس کی وجہ کیا ہے کیا بتانا کیا چاہتے کہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب تک جب کسی بڑوں کے ساتھ مشاورت نہیں ہوگی جو ہے نا جہاں حکمت عملی نہیں ہوگی تو ہم اسے ہی چلتے رہیں گے یہ مٹی آئیں گے یہ بتا رہے کہ حکمت عملی نہیں ہے اور علماء مشاہد کے ساتھ مشاورت نہیں ہے اب یہ دیکھیں نا ایک بلاول ہے وہ جب الیکشن مہم چلواتا ہے اب اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ تحریک لبیق کا جو امیر ہے جس نے تحریک لبیق بنائی ہے جس کا دنیا نام لیتی ہے امیر المجاہدین اللہ مخادم حسین رزوی اب بلاول کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ یہ اس خانگاہ کا مرید ہے اس کو کسی نے یہ نہیں بتایا وہ تو حالانکہ وہ دہریہ بھی ہم کہیں تو اس کو بجائے ٹھیک ہے نا لیکن بحثیت مسلمان ہم مان سکتے ہیں اس کو جو ہے ہم اس کے شک نہیں کر سکتے اگر سے قلمہ گو تو ہے نا ٹھیک ہے نا جیسا بھی یہ گناہگار ہے شرابی ہے جانزانی ہے جو بھی ہے وہ الہدہ بات ہے لیکن اس کو کس نے بتایا کہ یار یہ اللہ کے ولی کا دربار ہے ادھر سے شروعات کرتے ہیں وہ خود گیا جناب جمعہ کے دن اور اس نے جمعہ بھی ادھر پڑا حالانکہ ادھر کے جو گدی نشین ہیں پیر زائد سلطان صاحب دامت برکات مرالیہ ان سے ملاقات نہیں ہوئی نا وہ بذرک ملتے ہی ہیں ایسے لوگوں سے جو ہیں بڑے لوگوں سے خود چلے گئے وہ خود چلے گئے انہوں نے حاضری دی دربار شریف پہ پھر ادھر بیٹھے رہے پھر جمعہ بھی ادھر ہی ادھر کیا انہیں اور اس کے بعد شروعات کی تو مجھے آج جو صبح کو مجھے پتہ لگا کہ وہ کوٹلی شہر کی جو دونوں سیٹے ہیں وہ پیپل پارٹی لے گئی اچھا جو علماء مشایخ پیروں کا جو شہر ہے ہاں جو اٹلی شریف ہاں ادھر کی جو سیٹے وہ پیپل پارٹی لے گئی اور آپ اندازہ لگا لے ہیں لبائی کی قیادت کی جادب سے حاضری دی گئی تھی نہیں خود حضرت جو ہے نا گرفتاری سے پہلے حافظ صاحب گئے ہیں تو اسے فالملٹی پوری کیے ادھر حاضری دے کے جو نا ان سے سجادہ نشین سے ملاقات ہوئی حالانکہ پیر کھانا ہے ان کا جو نا مولویوں کو یہ توفیق ہوئی اب یہ جو مفتی قاسم فخری کیا ہے جو نا وہ ایک شاہ صاحب ہے ہمارے جو نا باولپور کے جو نا نوجوان سید محمد احمد شاہ جو نا وہ گیا ہے ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ جن کے دھرکہ ہم آج بھی کھا رہے ہیں یہ تو وہ ہوتا ہے نا کہ یاروینی علی پیر کا فرمان ہے حضر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جن کی ہم یاروینی کھاتے ہیں ہر مہینے جو انہیں جن کو دنیا مانتی ہے اگر ان کی بارگاہ میں ایک چور آ گیا تو ان کو ولی بنا دے تو یہ کشمیر کے کتب ہیں تو ان کے پاس بلاولا جائے گا تو کھالی جائے گا بڑی الیکسپیکٹڈ کیارہ سیٹے بلاول ملتوں کو ملیا اور یہ یاروینی علی بھی نسبت دیکھیں نا کہ یاروینی سیٹے میں تو صبح سے بڑا خوش ہوں کہ میں نے کہا چلو یار یہ جیسا بھی ہے لیکن وہ اللہ کے ولی کے پاس جو جس نیت سے جاتا ہے نا وہ پھر خالی نہیں بھیجتے انسان کی نیت تو ہو نا ہاں دعائیں ہوتی ہیں جو ہنے یار کیوں نہیں بزروں کو باز جانے سے جو ہے نا بڑا سکون ملتا ہے اور وہ دعا دیتے ہیں ہم یہ مذہبی جماعتوں کو سوچنا چاہیے نا یہ خود ممبر پہ بیٹھ کے یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے پاس جاؤ تو آپ کو سب کچھ ملے گا لیکن خود عمل کتنا کرتے ہیں یہ میں دکھ سے بات کر رہا ہوں یہ میں نے پوری جو ہیں ان کی کمپین میں نے دیکھی اس کے بعد یہ میں بات کر رہا ہوں جو ہیں اس کے علاوہ کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ وجہ یہ ہے نا کہ آج مجھے دوستوں نے فون کیا کہ جو مولانا عبدالگفور تابانی ہیں جو امیر ہیں کشمیر کے تحریک لبیک کے جو امیر ہیں وہ جس حلقے میں رہتے ہیں جو ہے نا ددیال میں جو ہے نا انہوں نے وہاں پہ تقریباً کوئی سولہ سال سے رہ رہے ہیں ادھر خطابت بھی کر رہے ہیں جو انہوں نے ان کا حلقہ عباب بھی ہے تو بڑی مزے کی بات ہے کہ امیر ہیں پورے کشمیر کے اب ان کی یہ جو ہے نا شورا کی ترقیب دیکھیں جا حکمت دیکھیں کہ کیسے کیسے بندے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں کہ اس امیر کے حلقے میں الیکشن کے دن ان کو ایجنٹ نہیں مر رہے ہیں بٹھانے کے لیے اچھا ہاں وہ باقا ہے تو انہوں نے ویس میسج کیا مجھے بتایا ادھر کے جو بندے ہیں جو ہے نا کہ یہ صورتحال ہے جو امیر صاحب ہیں ہمارے کشمیر کے ان کے حلقے کی یہ صورتحال ہے تو آپ یہ اندازہ لگا لیں اب بری بات یہ ہے کہ جو ہے نا اب کیا ہو رہا ہے تحریک کا وہ تو آپ کے سامنے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں جو ہے نا صرف یہ نہیں ہے کہ ہر کام جو ہے نا حکومت پہ ہی ڈال دو یا ایجنٹ پہ ڈال دو کہ ہمارے پاس دواب ہے آپ نے کیا کیا ہے ٹھیک ہے نا شہادت تو ہونی ہونی ہے حق کے لیے تم نکلو گے تو کچھ تو کچھ ہونا ہی ہونا ہے یا غازی ہیں یا شہید ہیں اب دیکھیں نا جو دھرنا دیا گیا گرفتاری کے بعد جو نا امیر صاحب گرفتاری کے بعد دھرنا دیا گیا ایک ہفتہ دھرنا چلا چلو چوبیس بندے بھی شہید ہو گئے اب اس کے بعد کیا ختم ہو گئی بات اب کدھر ہیں اب کہتے ہیں یہ ایجنسیوں کا بھائی کیا ہوا یہ پہلے نہیں تھے ادارے پہلے ایجنسیاں نہیں تھی آپ قربانی دیں ابھی تک امیر کے لیے کسی علاقے میں ایک احتجاج کے لیے بھی کوئی بندہ نہیں نکلا تو وہ اگر احتجاج کریں گے گرفتار کر دیں گے ان کو تو کیا ہوا جیل بھرو تحریک جلا ہے جب کہتے بھی ہیں کہ ہماری امیر کے لیے جان بھی حاضر ہے سب کچھ ہمارا امیر کے لیے حاضر ہے تو یہ کونسی قربانی ہوئی کیا بھٹو کے دور میں جو بھٹو کے لیے لوگوں نے کورے نہیں کھائے تھے پر پارٹی والوں نے کارکون نے کورے کھائے تھے تو آج تو ہم تو یا رسول اللہ کے نام پہ نکر رہے ہیں ہم حضور کی غلامی کا ڈم برتے ہیں کہ حضور کے نام پہ سب بچے سب کچھ قربان ہیں ہمارا ایمان ہی تب مکمل ہوتا ہے تو پھر کیا ہوا بس ایک ہفتہ بیٹھ کے جو ہے میں پھر یہ آپ نے سوچنا پڑے گا نا ہمیں کہ ہم ایک بندے کے لیے آئے تھے پھر اللہ رسول کے ساتھ تو مخلص نہیں ہے یہ بڑی دکھی بات ہے اور ہمیں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جو ہے نا امیر المجاہدین کے ساتھ وقت گزارا انہوں نے جو قربانی دے کے یہ ایک پودا جو نے تیار کیا تھا نا ہم نے اس کو تباہی کے طرف لے کے جائے تھے صرف چار سے پانچ مہینے کے لیے